نیس سوال ہے کہ قدو کھانا سنت ہے اس بات کا کیا مطلب ہے نبی علیہ السلام نے اور بھی سبجیں کھائیں ہوں گی پھر قدو کے ساتھ سنت لفظ کو خاص کیوں کیا گیا ہے وہ اصل میں بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو قدو پسند تھے اس وجہ سے اس کے ساتھ باقی چیزیں جڑ گئیں تو نبی علیہ السلام کی اپنی ذاتی ایک پسند تھی جس طرح ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پسند ہے آپ کو کئی چیزیں ناپسند بھی تھی ہیں حلال چیزوں میں مثلا گو بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں گو کا گوشت کھا رہا تھا تو نبی علیہ السلام بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا آپ بھی کھائیں تو آپ نے فرمایا یہ ہمارے علاقے کی غزان نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کسی کو قدو ناپسند ہے تو وہ کوئی کافر نہیں ہو جاتا گستاخر رسول ہو جاتا ہے اور یہ انفیوں نے جو ایک جالی واقعہ مشہور کیا ہے قاضی ابو یوسف کی طرف کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اس وجہ سے کہ وہ قدو سے بسند نہیں تھے بس سب فضول چیزیں ہیں دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے نیکسٹ نیکسٹ سوال ہے کہ عربی تقلید کی تعریف کر دیں کیا یہ جائز ہے اور آپ سے مسائل پوچھنا کیا تقلید ہے مسائل کسی سے پوچھنا تقلید نہیں ہے تقلید ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا مسئلہ تو آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں تقلید کا جو لفظی مانا ہے جو ڈکشنری میں ملتا ہے وہ ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا کسی کے پیچھے چلنا تقلید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی منصوب نہیں کیا جا سکتا پورے قرآن میں قلائد کا جو لفظ آیا ہے وہ تو جانوروں کے پٹے کے لئے آیا نبیل اسلام کے لئے تقلید کا لفظ نہیں آیا اتباہ کا لفظ آیا ہے اطاعت کا لفظ آیا ہے ہم نبیل اسلام کے مقلد نہیں ہیں ہم آب علیہ السلام کے متی ہیں اطاعت کرنے والے ہیں متبع سنت ہے تو مسائل کسی سے پوچھنا تقلید نہیں ہے تقلید یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو قرآن و سنت کے بغیر اپنی ذاتی رائے بتائے یا اپنے مزرگوں کی رائے بتائے اور آپ اسے دین سمجھ کے اطاعت کر لیں جو بتاتے ہیں قرآن میں لکھا ہے بخاری میں لکھا ہے تو ظاہر ہے وہ امام بخاری نے خود تو نہیں لکھا وا نبیل اسلام نے فرمایا ہوئے قرآن بھی جو پرنٹ ہوا ہے وہ پرنٹنگ بریس والوں نے تو نہیں اس میں ڈالا وہ تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا تو وہ تقلید نہیں ہے نیسٹ نیسٹ سوال ہے السلام علیکم علماء اکرام ہمیں کچھ وزائف بتاتے ہیں کہ اتنی دفعہ پڑھنے سے دعا قبول ہوگی لیکن وہ نبیل اسلام سے ثابت نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا کام ہے اگر تو وزائف کے الفاظ جو ہے کوئی شرکیاں نہیں ہیں اور آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں انڈویجول لیول کے اوپر کچھ بھی قرآن کی آیات یا وزائف تو اس کے اوپر شرک گریف تو کوئی نہیں ہے باقی جہاں تک دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے وہ تو بتا دیا ہے نبیل اسلام نے جامعہ ترمزی میں کہ جو بھی اللہ کی حمد کرے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے ہو سکتی ہے اللہ کی اسمائی آزم پڑھ کے ہو سکتی ہے اور اس کے بعد دروشی پڑھے تو وہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے یہ جامعہ ترمزی میں 593 نمبر عدیس ہے ہمیں تو نبیل اسلام نے یہ طریقہ بتایا باقی دعا کی قبولیت کا ہرگز کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ جو آپ نے مانگے وہ ہی آپ کو ملے گا وہ تو جامعہ ترمزی میں اور مصنع دیامت میں موجود ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے تین طرح سے مل جاتی ہے یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا یا اس کے بدلے اللہ تعالی کوئی مصیبت دور فرما دے گا یا پھر اسے قیامت کے دن کے لئے سٹور کر دیا جائے گا اس کے بدلے نیکھییں مل جائیں گی انشاءاللہ نیکسٹ نیس والا ہے کہ اگر کپڑے نہ پہنے تو کیا بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں جی پڑھیں اللہ اور بندے کا تو کوئی پردہ نہیں ہے نیکسٹ یہ بھی نیس والا ہے کہ اتقاف میں اگر دوست آئیں تو کیا اس سے بات کر سکتے ہیں ہاں کریں یہ لوگوں نے خواب خواب پردہ کیا ہوتا ہے جی وہ غریب قسم کے وہ رمال موہ پہ لیے ہوتے ہیں آپ کی وائد بھی آپ کو ملنے آ سکتی ہے اتقاف میں بی بی کو خامن ملنے کے لئے جا سکتا ہے اتقاف میں اور فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں کوئی ایسا مجھتا نہیں ہے نیکسٹ نیس والا ہے کہ اگر کسی نے اپنے والدن کے لئے کچھ صدقہ کیا تو کیا اسی صدقہ میں سے اپنے اور بھی مرہوم رشتہوں کا نام لے سکتے ہیں ہاں دینے سے پہلے سب کی نیت اکٹھی کٹ لینا کٹ سکتے ہیں نیکسٹ اس وقت کیا جو خلفہ راہیدین میں سے مولا علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی کو نہیں مانتا تو کیا ایسے شخص سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں ماننے سے مراد کیا ہے مطلب ان کو وہ کافر کہتا ہے کیا کہتا ہے نہیں ماننے سے مراد کیا ہے اب یہ بھی چیز دیکھی جائے اگر تو وہ انہیں مسلمان نے نہیں سمجھتا تو اس کا اپنا شریع حکم کیا ہے وہ تو الگ سے ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے وہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں بیان کیا علمہ دیوبان نے جب میرے اوپر فتوہ دیا تھا تو میں نے تفصیلاً ان کی ایک ایک بات کا جواب دیا تھا وہ آپ ویڈیو میری دیکھ لیں علمہ دیوبان کا انجینئر محمد علی مرزا پر فتوہ میں نے ان کی طبیعہ صاف کی تھی ٹیکنیکلی ایک ایک چیز کا جواب دیا تھا آپ کے لئے اپنے معاملات کو بعد میں چرانا مشکل ہو جائے تو اپنے کف ہمپلہ اپنے جیسے لوگوں میں ہی شادی کرنے میں آفیت ہے نیکسٹ نیکسٹ سوالہ کے رشتہ داروں نے ماں پر بہت ظلم کی ہیں کیا ان سے لا تلقی قطع رحمی کر سکتے ہیں اب بھی تنگ کرتے ہیں اور وہ فادر کا پیسہ بھی کھا چکے ہیں اور فادر بھی انہیں ہی دیتے ہیں میں کیا مدد قطع تعلقی کیا کریں قطع تعلقی کیا کریں گے کٹی کرنے سے کیا ہو جائے گا وہ پیسہ واپس آ جائے گا مجھے نہیں سمجھاتی قطع تعلقی لوگ کیا کرتے ہیں خوشی غمی کے علاوہ تو کہیں جانا بھی نہیں ہوتا ہماری تو آج کے اس موڈن دور میں تو آلموس قطع تعلقی ہی چیلری ہوتی ہے شریع اطمار سے اسے قطع تعلقی نہیں کہا جائے گا معشرتی اطمار سے بغیر کام کے تو کہیں کوئی جاتا ہی نہیں ہے وہ تو بے شک چھوڑتے ہیں لیکن خوشی غمی میں شریک ہو نہیں سوال ہے کہ شیطان اللہ اور نبیوں کے بارے میں تصویریں ڈالتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے میرے ذہن میں رہتی ہیں تو میں بہت پریشان ہوں نماز روضہ نہیں ہو رہا نہیں نہیں کوئی سے پریشانی والی بات نہیں اور نکلیں ان باتوں سے باہر کچھ بھی نہیں ہوتا ڈالنے نے اسے کتنا عرصہ ڈالے گا تک جائے گا بے فکر رہے ہیں پوری زندگی نہیں ہے روک ساتھ چلتا بس توجہ دینا چھوڑتے ہیں بس چھپ کر کے آپ اپنا نماز روضہ کریں آتا رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں نہ تو اس سے آپ کی نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے نہ ایمان میں کوئی فرق پڑتا ہے یہ کوئی آپ انوکھے نہیں ہیں یہ بہت ساری لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں کسی کے ساتھ جین ہے مسلم شریف میں حدیث ہے صحابہ اکرام نے کہا ہے رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسی ایسی خیالات اور باتیں آتی ہیں کہ ہم کوئلے کی طرح جلنا اور بھننا پسند کریں گے لیکن اپنی زبان سے ان باتوں کو ادا نہیں کریں گے اتنے گندے خیالات آتے ہیں تو نبیل اسلام نے فرمایا ہے یہ ایمان ہے کہ کوئی شخص اس طرح کے خیالات کا کسی سے ذکر نہ کرے مخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے دل کے خیالات معاف کر دی ہیں جب تک کہ ان کے مطابق عمل نہ کر لے یا اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کرے اظہار سے مراد ہے کہ اس کے مطابق یہ آپ نے جو اظہار کیا ہے تو کوئیسٹن پوچھا ہے نا اس کے اوپر کوئی گریفت نہیں ہے دل کا گناہ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں سورة البکرہ کی جب آخری دو آیات تین آیات آئی تھی تو میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی وہ کلپ جو ہے وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے نیکسٹ